اسلام علیکم ایڈ کلاس ایڈ کلاس ایڈ کلاس ایڈ کلاس جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کل جو مہینہ چل رہا ہے کون سا ہے وہ رمضان کا مہینہ آپ لوگ بھی روزے رکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں ٹھیک ہے اور آپ کو پھر اپنی اردگرد کے لوگوں کا حساس بھی ہو رہا ہوگا کہ وہ کیسے روزگی آلت میں وہ بھی اپنے بھوپیاس کو برداشت کر کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بھی حساس اپنے بھوپیاس پرداشت کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی تغلیف پیش آتی ہے تو آپ کے جو اردگرد لوگ رہتے ہیں وہ عام ڈیز میں جب یہ پرداشت کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے اندر احساسیں ہم دردی پیدا ہوتی ہوگی اور بہت جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہوں اور آپ نے نقص پر بھی قوت پاتے ہوں گے ٹھیک ہے کلاس آئیں آج ہم جو لیسن ڈریٹ کریں گے وہ ہے روزہ ٹھیک ہے روزہ کا مہین ہے تو روزہ کا ہی ہمارا روزہ فضیلت اور معاشرتی اثرات ٹھیک ہے روزہ ارکانِ سلام میں سے ایک اہم رکن ہے ٹھیک ہے اس لئے قرآن حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہے رک جانے یا بد جانے کے ہیں سوم یا سیام کے لفظ کے معنی ہے رک جانے یا بد جانے کے ہیں شریف صلاح میں وہ عبادہ جس میں ایک مسلمان طلوے فوجرشل گروب افتاب تک خانے پینے اور اپنے جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے اسے سوم یا روزہ کہا جاتا ہے جائز نفسانی خواہشات اس کے اوپر جائز خواہشات کو پوری کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ خواہشات میں نہیں کر رہا اسے کیا کہتے ہیں سوم یعنی روزہ اسے روزہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے روزہ کی فضیلت آپ کا پتہ ہیں روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے روزہ خود فرماتا ہے روزہ دار کو اس کا اجن میں دوں گا روزہ میری ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم بریٹ کریں گے اسلامی عباد میں روزہ کہ بہت سے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان دار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطین کو جگڑ دیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے جب رمضان مبارہ کا مہینہ سٹائٹ ہوتا ہے جو شیطان ہیں جو جگڑے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور جہنم کے بند ہو جاتے ہیں ہمیں جائے کہ رمضان مبارہ کے بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں نیک لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے اردگیرد کا خیار رکھنا چاہیے اور اپنے ان بہنبائیوں کا بھی خیار رکھنا چاہیے جن کے پاس رمضان مبارہ کے مہینے میں بھی کچھ نہیں ہے ان کو ابھی خیار رکھنا ہے ان کو بھی ہم نے اپنے اردگیرد کے دیوئے مال کو سے دینا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ ان کو اس طرف ہم دیکھیں ہی نا ٹھیک ہے رمضان مبارہ کے سب سے بریفتر یہ ہے کہ اردگیرد روزدار کو بے احساب عجو صاحب ادا کرتا ہے اشاد نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا حاجہ اللہ علیہ وسلم کہ دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو نیک عمل کرتا ہے ٹھیک ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزدار کے کیونکہ وہ میری لگیں اور میں ہی اس کا عجو صواب دوں گا ٹھیک ہے کسی روزدار کو افطار کرنا بھی بہت عجو صواب کا باعث ہے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب سے سمدان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی اور وہ خود ہنم سے بچا لے گا ٹھیک ہے خود کچھ ہنم سے بچا لے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی سواب ملے گا جبکہ اس روزہ دار کے اپنے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ دوسری پات دار میں سے ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز کا اور حجی دائیگی لوگوں نے شبکر نہیں کی جا سکتے لے کہ روزہ ایسی بات ہے جس میں روزہ دار اللہ تعالیٰ کے سواب کسی کم کچھ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار چاہے تو چھپکر خواب بھی سکتا ہے مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسی حضر سے عجر کی امید ہوتی ہے اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ اگر آپ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا رہے ہیں تو اس کا بھی روزہ رکھیں جتنا ہی سواب ہے ہمیں چاہے کہ ہم اپنے اردگرد ایسے لوگ دیکھیں جو کہ اب رمضان پارک میں اتنا احتمام نہیں کرتا ہے تو کام بس کا ہم ایک دن بھی افطار کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ دار جتنا ہی سواب دے گا اور جس کو ہم افطار کروا رہے ہیں وہ یہی نہ سوچے کہ اس کے افطاری کا جو روزہ ہے وہ عجر ہمیں مل گا اس کو نہیں مل گا اس کو اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے دے گا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم اپنی افطار کے باوجود سے افطار کروا رہے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ عجر ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان پارک میں زیادہ سے زیادہ لوگ افطاریں کروا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عجر اور سواب ملے ٹھیک ہے نا اور اپنے اردید ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دیں ٹھیک ہے نا تاکہ جو وہ روزہ افطار کریں گے تو ان کا جو سواب ہوگا وہ ہم سب سے زیادہ ملے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں بخشت کا ذریعہ روزہ انسان کے سابر گناہوں کی معافی وہ بخشت کا ذریعہ ہے ارسول اللہ کا فرمان ہے جس سے رمضان پارک کے روزے اور راتوں کا قیام امان اور احتساب ٹھیک ہے سواب کی نیت سے کیا تو اس کے سواب کو تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے کہ جس بندے نے روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے بخش دے تو اسے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کرتے گا اور اسے بخش دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کتنا ہے اس کا سواب ہے ہمیں چاہیے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور رات کو بھی عبادت کی بخش کریں تاکہ ہمارے جو پہلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہم آگے سے نیک عمل کریں اور ہمیں اچھے سے لوگوں میں شامل کریں نیکس پیج ہم دیکھیں گے اس میں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں آپ دیکھیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں کون